السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہو یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم شکر کے ساتھ ٹھیک ہوں بس اب نماز عشاء پڑھنے ہی جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں اور صبح جو ہے وہ ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی تو بس اسی لئے جو ہے میں نے نماز عشاء کے لئے جاہی رہی تھی حجبن بھی آنے والے اور سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں نماز عشاء پڑھوں اور پھر میں سو جاؤں پھر میں صبح اٹھوں تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں دعا ہے کہ آپ سب ہستے مسکراتے رہیں آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم سے جلدی سے حل ہو جائیں سولپ ہو جائیں اور آپ اپنی خوشی والی لائف کی طرف دوبارہ آ جائیں ٹھیک ہے آمین سم آمین اچھا خانسی بار بار آواز آتی رہے گی جس کے لئے ابھی سری معذرت حریم فاطمہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے حریم فاطمہ کو بہت زیادہ خانسی ہے حریم فاطمہ کو بخار بھی بار بار آ رہا ہے اور حریم فاطمہ کو بخار آتا ہی رہتا ہے اس کے لئے بھی بہت زیادہ دعا کرنا تو خانسی ہوگی تو اس کے لئے پہلے ہی معذرت ٹائٹر اور ٹھرمنل دیکھ لیا ہے سوفے پہ میں آرام سے ٹیک لگا کے بیٹی بھی ہوں اسے میں بیٹی نہیں ہوں لیکن رات ہو گئی ہے کام بغیرہ سب ہو گئے ہیں بس پیچھے بچوں کا کھانا مانا بچا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے کام ہو گئے ہیں بس نماز پر جو میں نے سو جانا ہے میاں کا بیٹ کر رہی ہوں اچھا جی تو اس لئے ٹیک لگا کے مزے سے سکون سے بیٹی بھی ہوں اچھا ٹھمنل تو آپ لوگ نے دیکھی لیا ٹائٹل بھی دیکھ لیا آج کے جو میری ویڈیو ہے اچھا میرے پاس جو کومنٹ آ رہا ہے آج کل بار بار آتا ہے امہ دادی کی طرح لیکچر دیتی رہتی ہیں بس اور کوئی ان کو تو کام ہی نہیں ہے بس لیکچر والی آنٹی اس طریقے سے مجھے کومنٹ آتا ہے تھینکیو سو مچ آپ کا بھی آپ کو اچھے چھے موجی میں بھیج دیتی ہوں ریٹن میں لیکن بھائی دیکھیں میرا چینل ہے میری مرضی ہے میں کچھ بھی بولوں جیسا بھی بولوں ٹھیک ہے آپ کو سننا ہے تو سنے نہیں سننا تو بائی بائی لیکن میں تو لیکچر نہیں دیتی ٹھیک ہے میں تو بس اپنی ایک ریکویسٹ کبھی کہہ دیتی ہوں کبھی کچھ شیئرنگ کر دیتی ہوں کبھی کچھ اپنے دل کا حال بتا دیتی ہوں تاکہ اور ویسے بھی آپ لوگ تو میری یوٹیو فیملی ہو تو اپنی فیملی سے ہی کرتا ہے بندہ کوئی بھی ڈسکس کرتا ہے تو بس اس کو لیکچر کی صورت میں ظاہر ہے وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ تو تنقید کی نظر والی بات کریں گے چلیں بہرحال تو ٹائٹل آپ نے آج کمیرا دیکھا کہ میرے چینل پر آنے کی وجہ کیا تھی میرے چینل پر آنے کی وجہ کوئی پیسہ ارننگ نہیں تھی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ پیسہ ہر ایک کے لائف میں ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا نہیں ہوتا ضروریات زندگی ہوتا ہے وہ بات نہیں ہے اس سے میں بالکل نہیں کہہ رہی آجزی والے جھوٹے جھوٹے جملے نہیں بول رہی حقیقت پوائنٹ یہ بھی ہے لیکن میں آئی اس وجہ سے نہیں ہوں آئی میں لوگوں کے رویوں کے تنگ ہونے سے ہوں اپنے ہو یا پرائے ہو آج کل اپنے ہی جینے نہیں دیتے ہیں نا معذرت کے ساتھ اگر کوئی اپنا سن رہا ہو تو وہ دل پہ نہ لے لیکن میں تو ایک جائرہ میجوریٹی کی بات کر رہی ہوں تو کیونکہ میرا چینل کو میرے اپنی تو نہیں دیکھتے نا پرائے بھی دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو اس لئے اس پائنٹ سے کہہ رہی ہوں تو میں جو آئی وہ ظاہرے میں اس لائف سے تنگ آکے آئی ہوں جس لائف میں صرف لڑائی الزامات ہیرہ پھیری تیر میرہ ہیرز حسد الزامات یہ والی بس اب وہ لائف رہ گئی تھی جس میں میں اب رہنا نہیں چاہ رہی تھی بلا خیر پھر میں نے کہا میں اپنے سینئر یوٹیوبر کو دیکھا کرتی تھی نا تو وہ ہمیں یعنی میں بھی اس وقت بوچ کرتی تھی ان کو اور ابھی بھی بوچ کرتی ہوں تو وہ ہمیں کہتے ہیں یوٹیو فیملی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ یار کتنی محبت سے ہمیں اپنے فیملی ممبر کہہ رہے ہیں تو پھر میں فیملی کی طرح سے ہی ان کو سرچ کیا کرتی تھی ان کی ویڈیو دیکھا کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا بلاخر جب اس لائف سے میں تنگ آئی تو میں نے کہا کیا اور میں بھی تنگ آکے اپنی فیملی بناتی ہوں اچھی جس میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا ہیرا پھیری جھوٹ الزام ظلم اس نے کر دیا اس نے وہ کر دیا اس کی یہ اس کی وہ ایسا سب کچھ نہیں ہوگا اور پھر میں بھی یوٹیو فیملی کا نام دیکھے تو میں بھی چینل بنا لیتی ہوں تو پھر سو میں نے یہی سوچ کے بنایا اور یہی سوچ کے اپنی انٹرڈکشن کی ویڈیو ڈالی جو کہ مجھے بولنا بھی نہیں آ رہا تھا کنفیوز بھی بہت تھی یقین مانین دس بار وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی دس بار بنائی تھی اور دس بھی بھی بیکاری بنی تھی لیکن کوئی بات نہیں میں نے کہا جب میں نے اپنے سینئر یوٹیوبر کو دیکھا ان کی فرسٹ ویڈیو جب دیکھی تھی تو وہ بھی کچھ ایسی تھی بلکہ معذرت کے ساتھ اس سے بھی گئی گزری تھی تو پھر میں کہتے ہیں ٹھیک یہ چلتا ہے تو جب میں نے پہلی انٹرڈکشن کی ویڈیو بنایا آپ لوگوں نے بہت پیار دیا بہت پیار دیا اور فوراں اس پہ ماشاءاللہ ویوز آئے مجھے تو مجھے اچھا لگا ورنہ میں تو کہتی ہیں شاید ایک بھی مجھے نہ ووچ کرے اور اگر کسی نے ووچ کی تو کوئی مزاق اڑائے گا ظاہرہ میرے کو تو بولنا ہی نہیں آرہا اور ظاہرہ کنفیوجن ہوتی ہے آپ پبلک کے سامنے بول رہے ہو اتنی سارے سوالات کنفیوجن دماغ میں چل رہی ہے اور بول رہے ہو تو پورسٹ ویڈیو تو میں ڈر رہی تھی لیکن اس پہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تو پھر مجھے اچھا لگا دوسرے دن پھر میری حمد بندھی اور میں نے دوسرے دن آپ کو اپنی صفائی دکھائی جو کہ آپ نے وہ بھی بہت اچھی پسند کی تیجھے دن پھر میں نے اپنی کلیننگ دکھائی وہ بھی پسند کی یوں مجھے اچھا لگنے لگا اور پھر میں نے آپ کو ایک نیت صاف سے بولا یوٹیوب فیملی آپ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا میں چاہتی فرینڈز بھی بول سکتی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی بناوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کنفیوجن بیان کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ سولف کروں گی وہ بتاؤں گی یہ سوچ کے جب میں نے یوٹیوب فیملی کا تو آپ لوگ نے ایکسپٹ کیا اور بہت پیار دیا اور آج تک پیار دے رہے ہو جس کے لیے ایک دفعہ پھر تینک یو سو مچ تو یہ سوچ کے پھر میں نے یہ دنیا میں آئی اور میں نے چینل بنایا اور آپ لوگ نے پیار دیا اور میری حمد اور حسنہ فضائی کو بلند کیا تو صرف اس وجہ سے آئی ہوں کیونکہ وہ لائف آپ کو پتہ ہے آپ کے بھی اپنے ہیں آج کل اپنایت کہاں ہے کسی میں بھی اپنایت نہیں کسی میں بھی نہیں کسی بھی رشتے میں نہیں آپ سمجھدار ہو سمجھتے ہو چاہے وہ گھر ہو یا خاندان ہو آپ سمجھ رہے ہیں کسی ایک رشتے کا نام نہیں لیتی ہٹ جائے گی تو پھر کومنٹ آنے لگ جاتا ہے کسی نے کسی کا تو سب ہی میں ہو کوئی بھی رشتہ ہو تو میں ہر رشتے سے گزر کے ہی آئی ہوں یہاں تک تو مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا مزہ نہیں آ رہا تھا تو میں تو ہوں بھی الحمدللہ پیار والی اور پیار بانٹنے والی تو چاہتی ہوں کوئی پیار کرے اور پیار کوئی ایکسپٹ کرے اور ایسی لائف ہو جہاں یہ سب کچھ نہ ہو تو یہ سوچ کہ جب میں اس دنیا میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں یہ سوچا تھا کہ مجھے مزاق کی میری ہڑا کرے گی یا مجھے تنقید آیا کرے گی یا کوئی مزاق یا کوئی گالی آج تک مجھے اس سے نہیں آیا تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ بس یہ سوچ کے میں اس دنیا میں آئی بہت پریشان ہو کے آئی تھی بہت پریشان اور آگئی تو ماشاءاللہ ہیپی ہوں خوش ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری وجہ تھی چینل پہ آنے کی دوسری وجہ میں بہت بڑے کرائسس سے گزری ٹھیک ہے بلاسٹ ہو گئے تھا میگے کی طرف اور اس میں میری بہن کی ڈیتھ میرے بہنوی کافی کافی جو ہے وہ یہ مسجد میں نیاز ہو رہی ہے آزان نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو بہن کی ڈیتھ ہو گئی گھر میرا بلاسٹ میں ساری بلڈنگ چلے گئی میرے بہنوی موت کے مو سے نکلے میں اور ان کی بیٹھی سکس مند کی فائف مند کی وہ بہت زیادہ ناساز حالت یہ سب کچھ دیکھنا اور میری وہ بہن جو میری فرینڈ تھی بلکل میری فرینڈ کی طرح تھی تو یہ سب کچھ کر کے تو میں پوری ایک سال جو ہے ڈیپریشن میں تھی وہ ڈیپریشن ایسا تھا کہ مت پوچھیں تو اس طریقے سے بھی میں بہت زیادہ پریشانتی چاہتی تھی کہ کچھ چینج ہو ہر وقت جھاو کوچھا سفائی ہی کرنا نہ کسی کو کچھ بول سکتے نہ کسی سے کچھ سن سکتے لائیف بھی تف ہے اتنی روٹین تف ہوتی ہے تو ہم کہاں کسی کے پاس جائیں کس کے وہ کس کو بلائیں سبھی بزی ہیں سبھی مشروف ہیں کیا کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے ڈیپریشن میں تھی بہت مشکلوں سے اس ڈیپریشن سے میں نکلی اپنی ویل پاور سے نکلی آپ کو بتایا ڈیپریشن میں ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے پھر وہ عدویات ہوتی ہیں اتنی سا میڈیسن ہوتی ہیں یہ سب کچھ بہت کچھ نکل گئی تو اب کیا کرنا ہے اب یہ کیا دوبارہ سے تنہائی میں ہی رہنا ہے سب سے رتوں کے لئے ہوں ایسی تنہائی میں تو پھر کچھ مطلب ڈیپریشن یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں کیا کروں تو پھر رشتے کی لائن بنائی اچھا ہم نے تین چار فرینڈز نے کھولا رشتے کا آفیس نے کھولا تھا مطلب گھری گھر میں ہم نے اچھے لیویل کا کام کیا اس سے بھی تھک گئی آؤٹ آف کنٹری میں سفارہ پڑھایا وہ رکھا اب کیا کروں اب کیا کروں پھر میں یوٹیوب سرچ کیا کرتی تھی یوٹیوبر کو دیکھا کرتی تھی تو اچھا لگا سوچا یہی لائف ٹھیک ہے یہ والی لائف ٹھیک ہے یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں کوئی کسی کا دل نہیں دکھاتا کوئی کسی کو ٹیڑی نظر سے نہیں دیکھتا اور آپ کو چاہیے کیا ہوتا اپنی لائف میں یہی کوئی کوئی بس آپ سے پیار ہی کرے پیار کے دو بول بولے ورنہ کوئی کسی کے در پہ نہیں جاتا روٹی مانگنے پیسے مانگنے یا بھیک مانگنے تو کوئی کسی کی پاس نہیں جاتا چاہے وہ بہن بھائی کرشتہ ہو یا چاہے خالہ چاچے کرشتہ ہو سب پیار کی بھوکے ہوتے ہیں جو کہ اب نہیں ہیں ہماری معاشرے میں تو یہی سوچ کہ پھر میں نے یوٹیوب چینل اپنا بنایا دوسری جو وجہ تھی یوٹیوب چینل بنایا اور ماشاءاللہ جب میں نے آپ لوگوں کو نام دیا یوٹیوب فیملی آپ لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا چاہتی تو میں فرینڈز بول سکتی تھی آپ کو لیکن میں نے کہا نہیں فرینڈ تو بہت ہیں فیملی نہیں ہوتی بہت تو پیار سے میں نے آپ لوگوں کو یہ نام دیا اور آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا یقین مانے آج تک آپ مجھے پیار دے رہے ہیں منہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی کچھ بھی نہیں کر رہی میری لیول کی یوٹیوبر ماشاءاللہ بہت ٹالنٹیٹیپ بہت کچھ کر رہے ہیں جن کے پاس ویوز ہی نہیں ہیں سبسکرائبر ہی نہیں ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ میرے کو اتنا پیار دیتے ہیں اس دن سے فرسٹ ویڈیو سے جو کہ انٹرڈکشن ویڈیو تھی پھر جو دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے میں آئی بلاسٹ وغیرہ جو ہوا تھا میرے گھر میں اس کی وجہ سے اس دنیا میں آکے یعنی آپ کی دنیا میں آکے یوٹیوب کی دنیا میں آکے میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہمارے کنیکشن ہے میں جب آتی ہوں کچھ کہہ کے چلے جاتی ہوں جب چاہتی ہوں کچھ دکھا کر چلے جاتی ہوں جب چاہتی ہوں کچھ سوچتی ہوں آپ لوگ سے کوئی مشورہ لے لیتی ہوں آپ مجھے ایڈوائز دیتے ہیں تو میں اپنی لائف میں مکمل طور پر مگن ہوں آپ لوگ پیار دیتے ہوں اس پیار میں بہت زیادہ خوش ہوں تو میری یہ وجہ تھی اب چینل بنانے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ کوئی فیننشلی مجھے فیننشلی مجھے کوئی ہے ضرورت اور یہ اور وہ ایسا نہیں تھا میری اپنی حالات بہت زیادہ خراب ہرتے جو کہ میرے حزبن نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح سے آنا جانا کر رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کو یہیں لے کے آجو انہوں نے میری بات ماننی اور میں نے ان کو کہا اور انہوں نے میری بات پا دی جس پہ آپ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ تمہارے میہ تو بھئی ایسا آدمی ہے جو اس چینل پہ آکی تمہیں بٹھا دی ہے ہمارے میہ میں تو ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے میرے میہ مجھے لٹیں بزار میں یا شادیوں میں کھول کے تو نہیں لے کے جا رہے تو میرا دل دکھتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ جواب بھی دیتی ہوں تو کسی کی لائف کو بھی سمجھنا چاہیے ہر وقت تنقید اور انگلی اٹھانے والے لائن میں نہیں رہنا چاہیے خوف خدا بھی رکھنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں ورنہ میں نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتایا بے کس سانحہ سے گزری اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور نارمل ہوں ورنہ میں ایب نارمل ٹائپ بلکل تھی دپریشن والے انسان کیا ہوتا ہے دوائیوں کا محتاج ہے کیا ہوتا ہے جس کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ ہو وہ کیا ہوتا ہے خود سوچئے تو بھئی یہ وجوہات تھی جس پہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یوں آگئی ایسے آگئی سامنے ہی آگئی تو یہ ہے تو وہ ہے نہیں سوچنا چاہیے آئی ہوں تو باپردہ طریقے سے ہی آتی ہوں اور بس اور جب میں فرس ٹائم آئی تھی تو آپ یقین مانے دو تین میڈیو پہ مرے کو یہی کومنٹ آتے تھے کہ ہجاب میں ہم نے فرس ٹائم دیکھا ہے ونہ مارکس میں ہم دیکھتے ہیں آج جاتی ہیں وہ ویسے نقاب نہیں لگاتی لیکن وہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اپنے پرائیویسی کے لیے مارکس لگا لیتی ہیں تو وہ چیز تو کومن ہے لیکن جو آپ ہجاب میں آتی ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہمیں اچھا لگ رہا ہے ایک دین ہمارا دین اسلام آپ کو دیکھ کے یاد آجاتا ہے اور اپنا ہمارا اسلام کا کلچر ہمیں آپ کی ڈریسنگ سے یاد آجاتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ جب آپ مجھے کہتے ہیں اور اسی کی اپوزٹ جو ہے مجھے یوں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہر ایک اپنی لائف ہوتی ہے کسی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے تو میں سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں میرے چینل پہ آنے کی یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں آئی اگر آپ لوگوں نے کبھی سننا ہو بلاسٹ کیسے ہوا یا میری بہن کی ڈیتھ کیسے ہوئی یا وہ سانحہ کیا تھا اگر آپ سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ میری یوٹیوب فیملیوں میں آپ لوگوں کو سناؤں گی بھی اگر آپ جاننا چاہیں گے تو درے نہیں پوچھیں میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالے صاحب کو ضرور بتاؤں گی اور نہیں پوچھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ میں چینل پہ کیوں آئی تو میں سوچا اس کو بھی اس حوالے سے جواب دے دیا جائے تو یہ میری دو وجوہات تھی جس کی وجہ میں مجھے چینل پر آنا پڑھا بس یہ وجوہات تھی اور میں بہت خوش ہوں آپ لوگ مجھے واج کرتے ہیں میری لائف کو دیکھتے ہیں میں جو آپ لوگ شیئرنگ کرتی ہوں اس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بس یہی یہی میرا میسیج تھا ان لوگوں کے لئے بھی جو کہتے ہیں کہ اپنے حضبن آپ کے تو یوں چینل پر لائکی بٹھا دیا تو یہ تو بھو ان کو بھی جواب مل گیا تو یہ میری چینل پر آنے کی وجوہات تھی دو امید ہے آج یہ دونوں قیسٹن کا آنسر بھی آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا تو بس اب میں نماز عشاء پڑتی ہوں اور جب تک حضبن آ جائیں گے کھانا کھا کے میں سو جاؤں گی اور روزے کی نیتیں انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے تو بس اپنا خیار رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا میں بھی آپ لوگوں دعا میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ فی امان اللہ